بسم اللہ الرحمن الرحیم چند روز قبل میں ایک جگہ گیا اور وہاں پر ایک خاتون کو میں ملا بڑی عمر کی تھی اور میں نے ان سے پوچھا کہ آپ یہاں کب سے ہیں that was an old age ہوں اور مجھے انہوں نے کہا کہ میں اس ہفتے میرا بیٹا آ رہا ہے اور اس خاتون نے میرا یہ بازو پکڑ کے مجھے کہا کہ تم میرے بیٹے کو جانتے ہو میں بڑا پریشان ہوا تھوڑا ڈسٹرپ بھی ہوا اور ان دی مین ٹائم ایک ڈاکٹر آئی اور ان نے مجھے آ کے کہا کہ اس خاتون کا بیٹا اس کو یہاں پر چھوڑ کے چلا گیا تھا پچھلے دو سال کبھل اور پچھلے دو سال سے یہ روزانہ اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی ہے اور دو سال سے اس کا بیٹا نہیں آیا میں نے ان سے کہا کہ اس کا بیٹا کہاں ہے اس کے بیٹے نے کب آنا ہے وہ کیوں چھوڑ کے گیا ہے تو اس نے کہا کہ اس کا بیٹا اس لیے اپنی ماں کو یہاں چھوڑ کے چلا گیا تھا کیونکہ وہ کہتا تھا کہ میری ماں میری ماں مجھے تنگ کرتی ہے اور میں بڑا حیران ہوا یہ سن کے جب اس نے کہا کہ ایک ماں کا بیٹی ایک ماں کا بیٹا یہ کہہ سکتا ہے کیونکہ شاید نہیں یقیناً میرے ذہن میں یہ چیز ایکسپٹ کرنے نے بہت مشکل کا سامنا ہے شاید آج بھی میں نہیں کر رہا ہے اس لیے ہم بھی آج پروگرام بکا رہے ہیں کہ ایک بیٹا اپنی ماں کے بارے میں اپنے باپ کے بارے میں یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ یہ مجھے تنگ کرتے ہیں بٹ تھوڑا سے جب ہم نے اس چیز کو پتہ کیا تو آئے کیم ٹو نو کہ اس لڑکے کی شادی ہو گئی اس کا باپ کی اس کے والد کی ڈیتھ ہو گئی اور وہ ایک گھر تھا جو شاید پانچ مر لے کا ہوگا اور اس گھر پر قبضہ کرنے کے لیے اس کے بیٹے نے اپنی ماں کو اولڈے جھوم میں کرا دیا اور پچھلے ایک مدد سے موس کو ملنے لیا اس ماں کی آنکھوں کے آنسوں اور اس کی سسکیاں میں شاید زندگی میں کبھی نہیں پھول چاہتا اور آج اس ویڈیو کو بنانے کا بقصد بھی یہ ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ وہ بیٹا یا ویسے بیٹے یا ویسی اولاد اس ویڈیو کو دیکھے گی یا نہیں دیکھے گی لیکن میں صرف یہ ضرور کہوں کہ جو کچھ تم لوگ اپنے ماں باپ کے ساتھ کرتے ہو ویری شوٹ لیے یہ سب کچھ تمہارے ساتھ کرتے ہو تو اپنی ماں باپ کے نافرمانی کرتے ہو تمہاری اولاد تمہارے ساتھ نافرمانی کرے گی اور اگر تم اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھے ہو تو تمہاری اولاد تمہارے ساتھ اچھی ہوگی اس ویڈیو کا بیٹا آج کی تاریخ تک اس کو ملے نہیں آیا لیکن جس طرح اس نے میرا بازو پکڑ کے جھنجوڑا میرے پاس الفاظ نہیں ہے بتانے کے لیے لیکن وہ اتنا تکلیف دے ٹائم تھا میری زندگی کا کہ میں بہت دیر تک صرف یہ سوچتا رہا کہ اس کے اولاد ایسی کیوں ہوتھی اس کا بیٹا ایسا کیوں تھا اس کے بچے ایسے کیوں تھے اس کی بیٹیوں کو کیوں نہیں اس کا خیال آتا یا اس کے بیٹے کو کیوں نہیں اس کا خیال آتا اور پھر دین آئی ریلائز کہ کوئی بات نہیں یہ جو وقت آج اس ماں پر آیا ہے یہ بہت تھوڑی دیر بعد اس کی اولاد پر بھی آ جائے گا بیکوز جو لوگ اپنے ماں باپ کے سنسیر نہیں ہو سکتے وہ زندگی میں کسی اور رشتے کے ساتھ سنسیر نہیں ہو سکتے اچھا اس کے اندر میں ایک چیز بتاؤں ایک تو وہ لوگ ہیں جو پیدائشی طور پر مینٹلی چیلنجڈ ہیں ایک تو وہ لوگ ہیں اور ایک بہت بڑا فیکٹر وہ ہے جس کو اس اس معاشرے نے بیمار کر دیا ہے رشتوں نے بیمار کر دیا ہے اور وہ لوگ بھی فاؤنٹین ہاؤس میں جاتے ہیں اور وہاں جا کے کچھ شاید ٹھیک بھی ہوتے ہو لیکن موسٹلی اپنی زندگی کا جو باقی کا سپین ہوتا ہے وہ وہیں گزار دیتی ہے اور میں یہ نہیں کہتا کہ تمام فاؤنٹین ہاؤس بڑے لیکن میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ بہت تکلیف دے انسان کی زندگی میں وہ لمحات ہوتے ہیں جب اور میں سے بہت سے شاید پتا بھی نہیں ہو گیا کہ فاؤنٹین ہاؤس میں کیسے لوگ رہتے ہیں سو آپ لوگ جائیں اپنی زندگی کا اپنے دن کا اپنے شاید مہینے میں ایک دفعہ ضرور جائیں اور ان لوگوں کے ساتھ جا کے کچھ وقت ضرور گزاریں میں آپ کو بتاؤں آپ کے اندر انسانیت واپس آ جائے گی اور اگر آپ نہیں گزاریں گے تو زندگی تو پھر بھی گزر جاتی ہے لیکن آپ اپنی زندگی کا ایک بہت بہت امپورٹن ٹائنگ سپین ہے جو آپ کی لرننگ کے لیے بہت ضروری ہے وہ آپ شاید محس کریں اور ماں باپنا ہم اکثر دیکھتے ہیں ماں باپ اپنے بچوں کے لیے سب کچھ کرتے ہیں کر رہے ہیں برے کام بھی کر رہے ہوتے ہیں غلط کام بھی کر رہے ہوتے ہیں رشوت بھی لے رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی طرح میرا بیٹا میری بیٹی یہ جو کانسپٹ ہیں اس کو ذرا کہ جی بڑے اچھے سکول میں ہیں بڑے اچھے کالج میں ہیں بڑے اچھے گھر میں ہم نے شادی کی ہے لیکن وہ اس ساری چیز میں ایک چیز شاید بھول جاتے ہیں کہ ان کی پرورش جو ماں باپ نے کرنی ہے میں سکولز کالج ان کی بات نہیں کر رہا وہ ٹائم سپین جو ماں باپ نے اپنے اولاد کو دینا ہے اس میں کہیں کمی رہتی ہے وہ تربیت جو ایک ماں نے یا ایک باپ نے اپنے بیٹے اور بیٹی کی کرنی ہے اس تربیت میں ضرور کہیں نہ کہیں کوتا ہی رہ جاتی ہے یا پھر دنیا مقافاتی عمل ہے آپ نے کسی کے ساتھ کسی کی ماں بہن بیٹی بیٹے کسی کے باپ کسی کے ساتھ کوئی بہت نائنصافی ضرور کی ہوتی ہے کہ وہ آپ کے سامنے ان فیس آف یور کدز آ رہا ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر ہم کہتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے شاید میں آپ کو ایک چیز بتاؤں آپ گھر کے اندر ایون اگر کوئی جانور بھی پالے ایک چھوٹی سی ایکزامپل لوگ کتہ پالتے ہیں گھر میں تو آپ کو اس سے بھی محبت ہو جاتی ہے ایک آپ کو اچھا لگتا ہے میں حران ہوتا ہوں ان بچوں پر ان لوگوں پر جو اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں میں آپ کو بتاؤں شاید میں کچھ لوگوں کو ایسے لگ رہا ہوں کہ ماں باپ کو لے کر تھوڑا سا زیادہ اس کو ہے بٹ میں آپ کو بتاؤں آپ کی زدنگی کی اروج اور زوال میں سب سے امپورٹنٹ اگر کوئی چیز ہے یہ یاد رکھئے گا وہ آپ کی ماں باپ کی دعائیں ہیں اور دعائیں صرف ماں باپ کی ہوتی ہیں باقیوں کی ہوتی ہوں گی دعائیں باقی جو اثر رکھتی ہیں نا دعائیں ان میں ماں باپ کی بہت امپورٹ بہتی ہیں دنیا کا واحد رشتہ ہے باپ جو چاہتا ہے کہ میرا بیٹا میرے سے آگے جائے دنیا میں اور کوئی رشتہ چاچے ماں میں یہ سارے جو ہیں ان میں سے کوئی یہ نہیں چاہے گا کہ میرے بیٹے سے آگے بھی کوئی جائے لیکن ایک باپ رشتہ ایسا ہے جو کہتا ہے میرا بیٹا میرے سے آگے جائے اسی طرح ماں کہتی ہے کہ جو دنیا کی اچھی چیزیں مجھے ملی ہیں اللہ کرے میری بیٹی کو اس سے اچھے نصیب ہو اللہ کرے اس کو دنیا میں کوئی تکلیف نہ ہو لیکن کتا بدقسمت ہوتے ہیں وہ لوگ وہ بچے جو کل کوئی موسٹلی میں آپ کو بتاؤں موسٹلی پراپٹی شادیوں کے بعد پچھلے پروگرام میں بھی یہ بات کہا رہے تھے کہ لڑکیاں آتی ہیں اور لڑکیوں کے ایکسپیکٹیشن جو ہوتی ہے کہ لڑکا کلوتا ہو یا اس کے ماں باپ مار جائے نا کل صبح آج میں آئی ہوں تو کل صبح بس وہ کچھوڑ کے چلے جائیں گا اور میں نے ماں باپ کو ایسے مرتے دیکھا ہوئے میں نے اپنے ہاتھوں میں ایسی ماں کی جان جاتے دیکھئے جن کے گھر میں سب کچھ ہے پیسے بھی ہیں رتبے بھی دی ہوئے لیکن بیٹے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد ماں باپ ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہیں کبھی دو مہینے کسی کے پاس رہ لیا کبھی چھ مہینے کدھر رہ لیا پھر کبھی اللہ معاف کرے بیمار ہو جاتے ہیں تو جب بیمار ہوتے ہیں تو ایسی حالت ہوتی ہے کہ ان کو ہسپتال لے جانے والا کوئی نہیں ہوتا کیونکہ بچے باہر دنیا میں رہ رہے ہوتی ہیں سو یہ ایک ہماری ہمارے معاشرے کا ایک بہت بدقسمت چہرہ ہے جس کو جس کو ہم لوگ پتہ نہیں کیوں نہیں سمجھ پاتے ہیں بڑا امپورٹنٹ چیز ہے ڈیفائنی ہونا ہے کہ آپ کی اور میری زندگی کی پریورٹیز کیا ہیں آپ کی اور میری زندگی کی پریورٹیز رشتی ہیں یا آپ کی اور میری زندگی کی پریورٹیز پیسہ ہیں پیسہ تو بہت سوں کے پاس ہوتے ہیں پیسہ تو بہت سوں کے پاس ہوتے ہیں لیکن رشتے بہت کام لوگ کے پاس ہوتے ہیں سچے رشتے اور کام لوگ کے پاس ہوتے ہیں اور میں آپ کو بتاؤں زندگی رشتوں سے گزرتی ہے پیسہ تو میرے رب نے اس چیز کا وعدہ کر لیے کہ رزق تو میں تمہیں دے دوں گا اب اس رزق کو حاصل کرنے کے لیے آپ غلط طریقہ استعمال کریں یا صحیح طریقہ استعمال کریں یا آپ پر لیکن جب آپ رشتوں میں میں اس وقت صرف پیرنٹس کی بات کر رہا ہوں جب آپ اس رشتے میں بیمانی یا کسی تھرڈ پرسن کو انوالف کر لیتے ہیں تو آپ کو رشتہ خراب ہوتا ہے اور میں آپ کو ایک چیز بتاؤں وہ بچیاں بچے لڑکے لڑکے جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے ایک چیز یاد رکھیں کہ جو بیٹا یا جو بیٹی اپنے ماں باپ کے ساتھ سنسیر نہیں ہوتی وہ کسی رشتے کو بھی نہیں نبھا سکتی نہ وہ لڑکا اچھا دوست ہوگا نہ اچھا ہزمنڈ ہوگا نہ اچھا باپ ہوگا نہ ہی اچھا بائی فرینڈ ہوگا اور سیم گوز جو لڑکی اپنے ماں باپ کی نافرما بردار ہے جو ان کو لک آفٹر نہیں کرتی نہ وہ اچھی بیٹی ہوگی نہ وہ اچھی سہیلی ہوگی نہ وہ اچھی بیوی ہوگی نہ وہ اچھی بہو ہوگی سو ایک چیز ڈیفائن کرنے یہ ہمارے پاکستانی معاشرے میں یہ چیز کو بہت سنجیدگی سے اس کو سمجھیں اپنے ماں باپ کو فورگرانٹر مت لیں اپنے ماں باپ کی ہر بات سنیں اگر آپ کے ماں باپ آپ کو کوئی غلط بات بھی کہتے ہیں تب بھی ان کی بات سنیں اور اگر آپ کو لگتا ہے کوئی ایسے چیزیں جو آپ نہیں مان سک رہے یا نہیں ہو سی تو ان کو کنونس کریں اپنی بات سمجھائیں لیکن اپنے ماں باپ کی نافرما برداری کرنا اور میں آپ کو بتاؤں جو لوگ یہ کر رہے ہیں جو لوگ اپنے ماں باپ کو اس طرح چھوڑاتے ہیں تو یار ایسے ایسے بال کالے سے سفید ہونے شروع ہوتے ہیں اور پھر آپ کو پتا چلتا ہے کہ دنیا کیسے بدل رہی ہے اسی طرح آپ کی اولاد آپ کو اٹھائے گی اور جا کے وہاں چھوڑائے گی اور جس طرح وہ بدقسمت لڑکا آج دو سال ہو گئے ہیں اپنی ماں کو ملنے نہیں آیا آپ کی اولاد دس سال بھی ہو جائیں گے اور آپ کو ملنے نہیں آئیں گی اور مجھے ایک چیز کا پتہ ہے وہاں پر مجھے وہ ڈاکٹرز بتا رہے ہیں کہ ان میں سے پتہ نہیں کتنی ماں ہیں جو روز صبح اٹھ کے بیٹھتی ہیں کہ آج میرا بیٹا یا میری بیٹی مجھے لینے آئیں گے اور ان میں سے کتنی مار بھی گئے ہیں کتنے مار گئے ہیں افرت ہوتی ہے ایسے لوگوں سے ان کے بچے ان کے مرنے کے ہفتے ہفتے بعد آتے ہیں ان سے ڈیڈ باڈیز لینے کیونکہ ان کے پاس شاید شاید وقت نہیں ہے کتنے بدقسمت ہیں یہ بچے اور کتنے بدقسمت ہیں ان کے ماں پا یعنی پتہ نہیں زندگی میں کیا کچھ کیا ہوگا ان لوگ کے لیے اور کس طرح ان کو رولنے کے لیے دنیا پھینٹ کے چلے جاتے ہیں اچھا میں ایک چیز بتاؤں پڑھائی کا نا اور اس سے کوئی تعلق نہیں ریلیجن کے ہم بات کرتے ہیں نا ہم اسے یہ ہم قرآن شریف پڑھتے ہیں ہم اس سے کتنے لوگ ہیں جن کو قرآن شریف جو ہم نماز پڑھتے ہیں نا نماز تو میں نے کیا لیے سب لوگ پڑھتے ہیں نماز کا ترجمہ کتنوں کو آتے ہیں قرآن شریف جو ہم پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ کتنوں کو آتے ہیں ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی کیونکہ وہ عربی میں ہے ہم لوگ اس کی ناظرہ پڑھتے ہی نہیں ریلیجن کیا تو ہم لوگ اس حد تک قرآن شریف پڑھتے ہیں نمبر دو ہماری پریورٹی میں قرآن پاک پڑھنا کہاں پر ہے اور ہماری پریورٹی میں اپنے بچوں کو ایک بیسٹ سکول میں بھیجنا بیسٹ پارٹیز میں بھیجنا بیسٹ کپڑے پنانا اچھی گاڑیوں پر بھیجنا یہ کہاں پریورٹی ہے یہ سوال آپ کے لیے میں چھوڑے جا رہا ہوں لیکن یہ جو ہمارا یہ کانسٹ ہم نے بنا لیا ہے نا کہ بچوں کو ریلیجن میں کیا بچوں کو آپ اچھا انسان تو بنائیں پہلے آپ کا فوکس بچوں کے ایجوکیشن ہے اچھا سکول ہے اچھا کالیج ہے اچھی جگہ پر جانا ہے آپ کی پریورٹی یہ ہے آپ اپنے بچے کو ٹائم دیتے ہی نہیں ہیں اس کی منٹل گرومنگ کے لیے اس کو یہ تک نہیں پتا کہ ماں کا کیا رتبہ ہے باپ کیوں ہوتا ہے زندگی میں صرف ماما بابا کہنے سے اگر ماں باپ کا مطلب سمجھانے لگ جاتا نا تو یہ جو لاکھوں ماں اور باپ روز سڑکوں پر اس طرح زلیل ہو رہے ہیں نا پوری دنیا میں یہ شاید نہ ہوتے یہ اولڈ ایج ہومز نہ ہوتے اگر ان کی اولاد کو پروپرلی بتایا گیا ہوتا کہ ماں باپ کا مطلب کیا ہے ماں باپ کی عزت کیا ہے اور ان کا احترام کیا ہے اور ہمارے مذہب میں کسی بھی مذہب میں ان کی اہمیت کیا ہے سو بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ ان کو پہلے سمجھائیں جب یہ بچے ہو تب ان کو سکھائیں کہ ماں باپ کیا ہوتے ہیں جب اب نہیں ہوتے تو اس کے بعد پھر ہمیں یہ سب یاد آ جاتا ہے جس کی بات ابھی ہم کر رہے ہیں اچھا میں آپ ٹھیک کہہ رہے ہو کوئی ماں باپ نہیں چاہے گا کہ اس کا بچہ یا اس کا بیٹا یا بیٹی اس کے ساتھ اس طرح بدسلوکی کرے یا اس کو اس طرح چھوڑ گیا ہے آپ کی پریورٹی ہمیں پتہ نہیں چاہے ہم لوگ کیوں کہتے ہیں کہ پچھلا وقت اچھا تھا ہمارے ماں باپ کا وقت اچھا تھا ہم لوگ آج بھی یہ کہتے ہیں 2019 اکتوبر اینڈ آ رہے ہیں ہم کیوں آج بھی یہ بات کہتے ہیں بیکوز ہمارے ماں باپ نے جو ہمیں گرومنگ دی جس طرح ہم بڑے ہوئے ہم اپنی اولاد کو اس طرح نہیں بڑا کر رہے ہیں ہماری مین مین پریورٹیز ہیں ہمارے سب کی فیملیز کی اچھے سکول میں ایڈبیشن کرو رگارڈلس آف دس تنگ سکول کی کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے آج کل بچے کیا کر رہے ہیں اس پر کسی اور وقت بات کریں گے بٹ ہماری پریورٹیز یہ ہیں ہم اپنی زندگی میں سے اپنے چوبیس گھنٹوں میں سے کتنا ٹائم اپنی اولاد کو اس کی گرومنگ پر دیتے ہیں اس سوال کا جواب آپ دے دیں آپ کو پتا چل جائے گا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس وہ کسی ایک بندے سے میں نے کہا میں کہا تمہارا بچے کی کوئی بات رہی تو کہتا ہے جی میرے پاس ٹائم نہیں ہے میں کہا اور یقین کرے مجھے کہتا ہے میرے پاس تو شاید مرنے کا بھی آج کل ٹائم نہ ہو اور میں اس کی شکل دیکھ رہا تھا کہ تو یہاں سے نیچے اترہے اور تیرا خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ ایکسیڈنٹ ہو جائے تو تیرا پاس زندگی کا سب سے زیادہ ٹائم تو بھی ہوگا لیکن مستہ یہ ہے کہ ہم اس وقت جس وقت ضرورت ہے جس وقت ریکوائرمنٹ ہے ہم اس وقت فوکس نہیں کرتے اور جب وقت گزر جاتا ہے تو پھر ہمیں یاد آنے لگ جاتا ہے اوہوہ دیکھیں جی کتنا ظلم ہو رہا ہے ظلم آپ لوگ کر رہے ہیں ظلم وہ ماں باپ کر رہے ہیں جو اپنے بچوں کا خیال نہیں کرتے اور اس کے بعد جب یہ بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ وہی سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں جو انہوں نے دیکھا ہوتا ہے ان کے کتنے ماں باپ ہیں جن کو پتا ہوتا ہے ہمارے بچوں کے دوست کون ہیں کتنے ماں باپ ہیں جن کو پتا ہوتا ہے کہ ہمارے بچے پڑھ کیا رہے ہیں وہ کونسی موویز دیکھ رہے ہیں ان کے جو سرکل ہے وہ کیسا ہے ہاں یہ ضرور پتا ہے کہ میرا بیٹا اچھی گھڑی پہ جا رہا ہے میرا بیٹا اچھے کپڑے پہن رہا ہے اس کا سکول جی فلانے سکول یار آپ بیٹھتے ساتھ جملہ یہ پوچھتے ہیں ہم لوگ جب فیامریز میں بیٹھتے ہیں آپ کا بچہ کونسی سکول میں ہے جی اچھا اچھا بڑی فیس ہے وہاں کی پس مینج ہو رہا ہے آپ سب سے پہلے بیٹھ کے یہ کیوں نہیں پوچھتے کیا آپ کے بچے کے ساتھ آپ کتنا وقت گزار رہے ہیں کیا آپ کے بچے کو یہ تک بتائے کہ میں نے اپنے ماں باپ کی عزت کرنی ہے گھر میں کوئی آئے تو السلام علیکم کہنا ہے قرآن پڑھنا ہے ترجمہ سمجھنا ہے ہماری یہ پریوریٹی نہیں ہے ہم سکول کی ہنوک کے لیے بچے کو کہیں گے دس کھنٹے پڑھ اور اپنے ریلیجن کو کہیں گے پانچ منٹ پر لیے بس ٹھینکے آج مولی صاحب آئے تھے اچھا پڑھا نہیں آئے پڑھا کے گئے ہیں اچھا نہیں کیا بیٹا کل سے یاد کر لیا کرو لیکن ہم یہ چیز وہاں نہیں کریں گے ہم سکول کا اوق نہیں ہوگا ہمیں پتہ ہوگا کہ وہ سکول میں اس نے بلا کے اس ٹیچر نے بلا کے کہنا ہے کہ تمہارا بیٹا انہیں پڑھا نہیں ہے لیکن کیونکہ وہ گھر جو آتا ہے مول بھی بچارہ وہ تو پڑھائے نہ پڑھائے اس کو کیا ہم کہہ لیں گے اسی کو بار پار جا کے کہہ لیں گے تمہیں نہیں ٹھیک پڑھا رہے تمہیں نہیں ٹھیک پڑھا رہے یہ زینی طور پر ہم ہیں مفلوج ہیں sorry to use this word میں اکسر ایک چیز کہتا ہوں بہت تھوڑا ٹائم سپین ہے زندگی کا اپنا ٹائم سپین اس کے اندر اپنی اولاد کے لیے ایک میجر پورشن رکھیں آپ سب کچھ کریں آپ دنیا کو بھی ملیں آپ اپنا کام بھی کریں کاروبار بھی کریں نوکری بھی کریں سب کچھ کریں لیکن اپنی اولاد کی گرومنگ کے لیے زندگی میں ضرور ٹائم سپین رکھیں اور میں آپ کو ایک چیز بتاؤ یہ آپ کے بچوں کے پہلے جو پندرہ سال ہوتے ہیں اس کے اندر ان کا they are well defined how things are going to be اگر آپ اس پندرہ سال میں اپنے بچے یا بچی کو منٹلی طور پہ اتنا گروم نہیں کر سکیں ان کو basic ethics اور basic relationships کی respect نہیں سکھا سکیں تو پھر آگے آپ کو کنپ پہ �aph's بأشمال موسیقی بچے پی Es